ہیلو فرینڈز یمی فوڈ اینڈ ریسیپیز میں آپ کا سواگت ہے جہاں بنتی ہے ہلدی انڈیلیشیس ریسیپیز تو آج ہم بنانے والے ہیں ایک ایسی ریسیپی جو نہ تو سابودانہ سے بنی ہوئی ہے نہ کٹو کے آنٹے سے روج روج ایک جیسا کھانا کھا کر برت میں بھی اچھا نہیں لگتا تو آج ہم بنا رہے ہیں کچھ الگ کھانا جو کی بچوں کو ایسے بھی آپ بنا کر دی سکتے یا پھر برت کے علاوہ بھی کھا سکتے جو بہت اچھے لگتے تو اسے ہم بنائیں گے آج ہم ساما کے چاول سے ساما کا چاول ایک طرح کا چاول ہوتا ہے لیکن وہ فلاہار میں کھایا جاتا ہے فلاہاری چاول اسے بولتے ہیں یہ بلکل بہت پتلا ایک نم مہین بارک ہوتا ہے تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں اسے سے پہلے بھوننا ہوگا تو ہم چڑھاتے ہیں اس کے لیے گیس پر کڑھائی اور اس میں ڈالتے ہیں دو چھوٹے چمچ گھی جب کھی اچھے سے گرم ہو جائے تب ہم اس میں چاول کو ڈال کر کم سے کم تین سے چار منٹ بھونیں گے تین سے چار منٹ اسے مدیم آج پر بھونتے رہیں گے جب تک کہ اس کا کلر ہلکا چینج نہ ہو جائے جب اس کا کلر ہلکا چینج ہو جائے تو اس میں جس کٹوری سے ہم نے چاول لیا ہے اسی کٹوری سے اس کا ڈبل پانی ڈالیں گے اگر ایک کٹوری چاول لیا ہے تو دو کٹوری پانی ڈالیں گے اور ساتھ میں اس کے اکارڈنگ نمک ڈال دیں گے نمک ڈالنے سے ابھی کیا ہوتا ہے کہ چاول میں نمک کا ٹیسٹ اچھے سے آ جاتا ہے اور ایک بار چلا کر اسے ہم ڈھک کر چھوڑ دیں گے اور آج کو مدھیم کر دیں گے اور ادھر اب ہم اپنا رائتہ بنا لیتے ہیں رائتہ کے لیے میں نے تین بڑے چمس دہی لیا ہے آپ رائتہ کم یا زیادہ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں دہی کو چھان لیجئے یا پھر ایک چمس سے خوب اچھے سے فیٹ دیجئے دہی جب اچھے سے فیٹ جائے تو اس میں ہم نے ڈالا ہے ایک کٹا کھیرہ گھس کر کے گریٹ کر کے ہم نے کھیرہ کو ڈالا ہے اور کچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈالتے ہیں تھوڑا سبرت والا نمک تھوڑی سی کالے مرچ اور تھوڑا سہی بھنا ہوا جیرہ پوڈر ان سب کو ڈال کر ہم خوب اچھے سے مکس کر لیں گے اگر ہلکا کھٹا ہے تو آپ اس میں ایک چمس چینی بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں کچھ دھنیا کی پتیا ڈالیں گے اسے گاننش کرنے کے لئے آپ چاہے تو اس میں دھنیا پتا بھی ڈال کر اسے مکس کر سکتے ہیں اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے دیکھئے جتنے در میں ہمارا رائتہ ریڈی ہوا اتنے در میں ہمارے چاول پک کر کے ریڈی ہو چکے اسے پکنے میں زیادہ سمیں نہیں دکھتا ہے دیکھئے یہ چاول کتنے کھیلے کھیلے بنے ہیں اب ہم اسے پلیٹ میں نکال دیں گے تو یہ تھنڈے ہونے پر اور کھل جائیں گے تو اب پھر سے ہم واپس سے کڑھائی چڑھاتے ہیں اور کڑھائی میں ڈالیں گے دو چمس سندے دیسی کی اور آدھا چمس کے لگ بک جیرہ جب جیرہ اچھے سے چٹک جائے تو اس میں ڈالیں گے ہم ایک ہری میرچ بارک کٹیوی ہری میرچ آپ کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں جب ہری میرچ اچھے سے چٹک جائے تب ہم اس میں ڈالیں گے اپنے ڈرائ فروٹس ڈرائ فروٹس میں ہم نے لیا ہے چار پانچ بادام چار پانچ کاجو اور تھوڑی سی کسمس کاجو اور بادام کو ہم نے آدھا آدھا کاٹ لیا ہے اور اب اسے ہم اچھے سے لو فلیم کر کے بھونیں گے اسے تب تک بھونیں گے جب تک اس کا کلر ہلکا چینج نہ ہو جائے جب یہ اچھے سے بھون جائیں گے تب ہم اس میں ڈالیں گے ایک اگلا آلو موٹے موٹے ٹکڑوں میں کٹا ہوا اسے خوب موٹا بھی نہیں کٹیں گے ہلکا میڈیم سائز کا ہی کٹیں گے دیکھئے آلو کی سائز دیکھ لیجئے بہت ہی ہم نے خوب موٹا نہیں کٹا اور ساتھ میں ڈال دیئے کلتنیا پتہ اور اسے ہم اچھے سے ملائیں گے اور تھوڑا سا لگمک ایک منٹ کے لگمک اسے ہم بھونیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے کیونکہ نمک ہم کم ہی ڈالیں گے کیونکہ نمک ہم آلڑی چاول میں ڈال چکے ہیں تو صرف آلو کے لگمک برابر کا ہی نمک ڈالیں گے اور ساتھ میں ڈال دیں گے آدھی چمچ کے لگمک کالی مرچ اب چاہے تو اگر ایسے آپ بنائیں گے کہ جب آپ کو اگر برت کے علاوہ بھی کھانا ہے تو آپ اس میں اور بھی سبجیاں ایڈ کر سکتے ہیں چلی فلیکس ایڈ کر سکتے ہیں کچھ اس میں اور بھی اگر آپ کو کچھ سبجیاں جیسے گاجر ہری میرچ سب ڈالنے کا مانے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب دیکھیں اب میں نے لاسٹ میں ڈالا ہے آدھا نیمبو نچوڑ کر کے نیمبو کے رس کو ہم نے سکویجر سے آدھا نچوڑ لیا ہے اور ملا کر کے اب ہم اس میں اپنے چاول ڈال کر کے خوب اچھے سے ملائیں گے بلکل ہلکے ہاتھوں سے اسے ملائیں کیونکہ چاول بہت سوفٹ ہے اسے اچھے سے خوب اچھے سے لگ بگ ایک سے دو منٹ چلاتے ہوئے ملائیں گے دیکھیں پلاو کتنے اچھے لگ رہے ہیں ایک دم ٹیسٹی ناستہ یہ ٹیسٹی آپ اسے پوری طرح سے اسے پیٹ بھرنے والا ناستہ یا کھانا آپ جو بھی کہیے یہ بہت ہی اچھا بنا ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگے گا اب ہمیں بتائیے کی کیسا بنا جو بھی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اسے ہمیں بہت اچھا لگے گا اور آگے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریے اور سب کو شیئر بھی کریے